بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فاسٹ انسٹیٹور کی جانب سے میں ہوں صاحب اینا شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ و ٹیونرز اڈاو بلسٹیٹر سی ایس پور کی ٹریننگ کے اندر جو آج ہم ٹیز بنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈائیمنٹ اس قدرم دیکھتے ہیں کہ ہم ایلسٹیٹور کے ابھیizer کی اس طریقے سے ایک ڈائمنٹ کر سکتے ہیں تو ڈائیمنٹ کرلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے گئے ہیں اور یہاں جا کے آپ لے رہیتے ہیں پاولی کورن لاسو ٹھیک ہے پاولی کورن ٹول لے آپ نے پیچ ہو پر کلک کر دی اور الیوین سائٹس کا اپنے پاولی کورن خو لیا ڈائیون سائٹس کا اپنے پاولی کورن کھول لیا اور رین سارے سے پولیگر ہونے کا اس کو سٹریچ کر دیں ٹھیک ہے سٹریچ کرنے کے بعد کنٹرول آر رولرز اوپن کریں اور اس کے رولرز جانب آپ نے اس کے جو پوائنٹس آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے لا علاقے ان کو یہ والے جو پوائنٹس آپ کو جانا رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے اس کو علاقے رکھنا ہے رولرز کو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جائے وہ اندازہ ہو جائے کہ بھائی کس طریقے سے جائے یہ کہاں اسے پوائنٹ ختم والا کہاں بھائی رہا ہے ٹھیک ہے اوپر والا سے ابھی ہم نے اس لیے رکھا کیونکہ میں پوائنٹس آئیں گے بعد میں ہم اس کو لیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کام کے اندر جتنا ٹائم لگتا ہے کام متعدد اچھا ہوتا ہے شروع میں تھوڑا ٹائم لگے اس کا کوئی نوٹ بھی کرنا پڑے گا چیزیں ہیں تو اب یہ دیکھیں گے گیارہ سائٹس کے اندر ہم نے اس کی سائٹس ہم نے بنا لی ٹھیک ہے اب کرنا یہ ہے کہ یہ صرف وصرف کام کرے گا کس طریقے سے یہ برکنگ کرتا ہے آپ کی only pen tool کے پر ٹھیک ہے pen tool کے پر کیسے برکنگ کریں گے ہم دیکھ لیتے ہیں آئیے برکنگ کرنے کے لیے pen tool لیجیے آپ color white ہے چلے white پہ ہی جانے دیں اور pen tool لے کر اس کو آپ بنانا شکر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کیا آپ نے اور اس point پہ کلک کر کے اس کو باپس لے جائیں ٹھیک ہے یہ نوٹ ڈاؤن کر دیجئے گا دیکھیں کہ یہ square بن جائے گا اگر اس پر square بن جائے گا اور اس کے بعد color آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی line's پوری ہو گئی اگر color نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ lines آپ کی پوری نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی اب دوبارہ pen tool لیں گے ٹھیک ہے چلے پھل گلر بھی جانے دیں تاکہ یہ جانا color کا کوئی دنہ شون نہیں ہے color جو ہے وہ سارے بعد میں ہم تردیل کریں گے ٹھیک ہے سیٹنگ بھی ہم سکتی بات میں کریں گے ان کو point to point بٹھانا پڑے گا ایک رولر اورٹ لیں ہاں پر تھوڑا سا جائے وہ misunderstanding ہو گی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں پھر point ایڈ کر آیا ہاں پڑے گا ہاں تک اٹھ کر آئیں گے point ٹھیک ہے اب یہ color step بناتے ہیں یہ step تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھ دی ہوں گے انہا یہ ذہن سے نکل لائیں گے تو تھوڑا سا مسئلہ بنے گا اب چلی ٹھیک ہے نیدک کوئی بھول جاتا ہوں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیرک کائنی ہوگا اب ان کو در ہم سیٹ کرنے کا پہل پھر آگے جانا وہ برکھی کروں کریں گے سیٹ کرنے کے لئے point anchor tool لے گا آپ ٹھیک ہے ساری دارک سیشن ٹول لے کے اس کو آپ سیٹ کریں گے دارک سیشن ٹول لیا آپ نے اور اس کی سیٹنگ کریں آپ سب کو لیبل تو لیبل ملا دیں تاکہ کوئی بھی جو باہر نہ نکل لاؤ کیونکہ انگل جب ہم بنا رہوں گے پین ٹول سے تو بھی روز سے خراب ہو سکتے ہیں لیکن بعد میں ہمارے پاس یہ ٹول ہے اس سے ہم صحیح ہو سکتے ہیں دارک سیشن ٹول لیں گے اور ان پوائنٹ کو بھی پوائنٹ سے ملائیں گے جتنی اکیری سی ہوگی کام میں کام اتنا چاہے لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اوال اوبجیکٹ میرے خلصہ کر میں دوبارہ بنا لیتا ہوں تو بہتر رہے گا کیونکہ یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جوڑا نہیں ہے تو یہ جوڑے گا نہیں تو پھر بات میں جانا وہ مہلی مسئلہ ہوگا کیونکہ گریڈیاں کلر دیتے ہوئے گریڈیاں کلر جو ہم سو دے رہوں گے تو پھر یہ شروع جانا وہ کرتا ہے وہاں پر بیچ میں دوبارہ بنانا جانا توڑا سا ٹھیکلٹ ہو سکتا ہے یہ اگر آپ بنانے تو بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہاں تک تو آپ کی ایک شیپ کریٹ ہو گیا پورا اب اس شیپ کو آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے پورا سلیک کرنا ہے کرنا ہے کنٹرول سیем ک MAN ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور کرنا ہے اس کو آپ نے کنٹرول بیرے پیسٹ پیسٹ کیا آپ نے اور دلають руки اور اس کو ریفàng Cara روز لے ٹھیک ہے ہاں پہ محبت کے ساتھ بٹھا دینا ہے ٹھیک ہے بیٹ کے خالی ہے یہ بنے گا بھی ٹھیک ہے دوبارہ پینٹو لیجی اور اس والے حصے کو بھی کور کر لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں دا تو آگے ہمارا بن گیا اب ہم اوپر کے حصے میں چلتے ہیں یہاں دا کبلیٹ کرنے کے بعد اوپر کے حصے پر آگیا اب دیکھتے ہیں اس حصے کو جو ہم نے بنایا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیں آپ ٹھیک ہے اور میں اوپر کے حصے کے لیے غیرے لے رہتا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پر کلک کیا اور اس طریقے سے میں نے ایک یہاں پر شیٹ بنایا اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں ایک اس کو پوائنٹ دو پوائنٹ ملا جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملائیں گے آپ تو یہ جگہ پہ بیٹتا چلا جائیں گا آپ آؤٹلائن کا مسئلہ نہیں ہے آؤٹلائن ہم شیٹ کریں گے آپ تو آؤٹلائن سے پریشان نہ ہوئی ہے یہ باہر نکل لائے اندر نکل لائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تھوڑی بہت شکل نظر آ رہی ہوگی اب یہ آپ کو ڈائمنٹ کی آؤٹلائن اب ہم کیا کریں گے بھائی کہ اب اس ڈائمنٹ کا اکریس ہم نے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے بعد میں چھوڑا کر لیں اس کو اب آجاتے ہیں آپ میں لے لیتا ہوں یہاں پہ بلو کلر ٹھیک ہے اور مجھ اب شیپس دینے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نیا کلک کی ہے ایک شیپ آ گیا اسی شیپ کو continue رکھتے ہوئے جزا شیپ ٹھیک ہے اور تیسرا شیپ جو ہم دیں گے وہ یہاں دیں گے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ان کو سیٹ کرنا ہو جا رہا ٹھیک ہے یہ ہماری سیٹنگ ایک بن گئی ٹھیک ہے پھر ہم نے پینٹو لیا ایک اور سٹپ لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چار ہم نے بنانے یہاں پہ اس پینٹو لیا ایک ٹھیک ہے پھر ایک یہاں پہ پینٹو لیا ایک ایک ہمارے پاس اسی پینٹور میں یہ نہ چلے ٹھیک ہے پہلے سوالے پورکشن سی سٹنگ کر لیتے یہ اور دوبارہ بنا لیتے ہیں یہ پوری گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے سو بنانے بھی تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے ٹھیک ہے جب بنتا تو بڑا مزاتا رہے سوالے سوائپ بھی دوبارہ بڑھانا بڑے گا بھائی یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے سا کنورٹ کرنا ہے اور باقی حصہ جائے بنا لے گا ہی جائے ٹھیک ہے 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 میڈل میں بنا لے دیکھ الگ سٹس دینے کا فائدہ نہیں ہے کام کو سان کر لیتے ہیں کامپلی گریٹ آپ کیلئے نہیں کرتا میں آپ اس کو صریح سے بنا لیں ٹھیک ہے بڑے بڑے سٹیپس لے لیں تو بھی آپ کا کام جائے گا ہو جائے گا بس آ رہی ہے کہ ٹھوڑی سی کامپلیکیشنز تو پیدا ہوتی ہیں کام کے اندر بس اس ہی کو حل کرنا ہے آپ نے اگر درمیان میں زیادہ فاصلہ ہوگا تو آؤٹلائن بند کرنے کے بعد جو نا درمیان میں فاصلہ بڑھ جائے گا تو کوشش کریں کہ آپ فاصلہ بلکل کور کر لیں تو یہ ہوگا کہ جب آپ آؤٹلائن کور کریں گے اس کی بعد میں تو فاصلہ اتنا بڑے گا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان سب کو سلاگ کریں پس کو شوڑ دیں آپ лесوڑ دیں کنٹiga کریں کنٹلل وی کریں کنٹلل سی کنٹلل وی مگیا ان دنوں کو ڈیڑ کر دیا ان سب کو سلاک کر گئے ٹرانسفارم اور سیٹ مالصر میں نمید کی صاحب کر دیا پہنچ کا مگذہر ملے کے گروڈ شہو گاڈ لائنس سریں گے صاحب کر دے کردے دائمینڈ کو مکمل کردیا جناز ہم دیکھتا ہے طرح ہم اس کے آئے پہنچ کے آئے اس کے بعد آپ نے اس کے پیچھے کلرگ بنایا تھا وہ سٹریل کرتے ہیں گریڈین کلرگ کو جو تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کے کلرگ پر کام کرنا ہے تو کلرگ میں آپ کو تھوڑے سی سمیں کر کر دکھاتا ہوں باقی پر آپ کو اپلی کر لیے کہ ٹاپلاوس کا تایم بہت لگ ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو گریڈین کلرگ بناتے ہیں گریڈین کلرگ بنانے کے لیے گریڈین ٹول لیتے ہیں یہاں سے تو یہ گریڈینز آ کے بعد آ جاتے ہیں تو گریڈین کلر کرنے کے لیے کہتا ہے اب یہ دبل کلک کریں یہ گریڈینز آ رہے ہیں جو بھر دبل کلک کریں گے تو گریڈین کلرز یہاں پہ کھل جاتے ہیں جو بھی آپ گریڈین کلر لیں گے وہ یہاں پہ بن جائے گا تو میں نے ایک بلو لیا اور دوسرا کلر میں نے سلائک کر کے یہاں سے یہ آرہ لے لیا ہے لائٹ بلو ٹھیک ہے تو کلرز میرا بن گئے اب ان کلرز کو اس کے اندر امپلیمنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا میں نے سلائک کیا اس کو اور اس کے اندر میں نے گریڈین کلر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں اس کو سلائک کیا اور اس کے اندر میں نے گریڈین کلر دیتی ہے ٹھیک ہے اب گریڈین کلر دونوں سین دینے تو اس کے اندر بھی ایسا آئے گا گریڈین اور اس والے کے اندر بھی ایسا آئے گا نیچے سے سلائک کریں گے پھر گریڈین کلر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دونوں میں گریڈنگ کلرز آگئے پھر آپ نے اس کو سلیک کیا اس کو سلیک کیا گریڈینز اپلائے کر دیں دونوں کے اندر ٹھیک ہے اس کے اوپر سے گریڈینز آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلیک کیجئے دونوں کو یہ شیفٹ سبا گئے گریڈنگ gekل جائیں گے گریڈنگ کل جائیں گے چھیک ہے 어� survives تو گریڈنگ کل پھر آپ یہ سلیک کیجئے سلیک کیجئے پھر گریڈنگ لپر پر آئے کیجئے ٹھیک ہے پھر یہ دونوں سلیک کیجئے گریڈنگ لپر ٹھیک ہے اس کو اور اس کو تھوڑا سلام ہلکہ سلام کریں گے ٹھیک ہے بیچ والے میں آ جاتے ہیں اس کو سلیک کیا گریڈنگ لپر دیتی ہے اور اس کو جائے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اوپر چلتے ہیں اوپر سلیک کیا اپنے گریڈنگ لپر لے لیے ٹھیک ہے اس کو سلیک کریں اس کو سلیک کریں اور گریڈنگ لے لیں اس میں سوڑا سا انڈیویڈل کرنا بڑا تھا کیونکہ یہی جیسے کر رہے دینے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہی کر کے یہاں بھی اپلیمنٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ سارے الگ الگ کلرز ہیں ٹھیک ہے اس طریقے با آپ نے سلیک کرنا کلرلنگ کرنی ہے اور سمپل آپ کا جائے وہ کام پورا ہو جائے گا گریڈینگ لے لائے کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو جو دیا ہے اس والے کو بھی گریڈینگ لے دے دیں اس کو گریڈینگ لے دیں اس کا صحیح گریڈین اس والے کو دیں نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے سب میں gradient اپلائے ہوں گے اور باقیوں میں بھی اپلائے ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا سلاک کریں گے سب کو آفلائن سلاک کریں گے وائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے میرے بائک بنا ہوا ہے میں نے رکھا بدا بنا گیا دکھا دیں گے یہ فائنل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے پھر آپ کے باس پورا فائنل ہو جائے گا یہ سارے کلرز میں نے دیا ہے اس طریقے تو آپ ایک ڈائمنٹ کر سکتے ہیں اپنے رسیٹر کے اوپر ٹھیک ہے اس کا سایا بنانا ہے سلاک کریں گے گھرپ ٹھیک ہے گھرپ کرنے کے بعد کوپی نکال لیجی آلٹر سے ٹھیک ہے بلیک آوٹلائن بلیک ٹھیک ہے یہ کالا ہو گے دیکھیں سلیکٹ کیا آپ نے اس کو اور یہاں سے یہ دیکھیں اوپیسٹی آ رہی دی گریڈنگ کے بارے میں ٹرانسپیرنسی یہاں جاگے اس ٹرانسپیرنسی کم کر دیں اٹھا کرنے جاگے اس اوپر رکھیں رائٹ کلک ارینج سنٹو بیک ورڈ یہ دیکھیں گے یہ ہمارا اچھی دامنگ کی گلاس تھی تھوڑی مشکل لٹا پہ لیکن انشاءاللہ مطا آئے ہوگا آپ کو اب آپ سے کسی چیزیں بنائیں اور پریٹس کریں ملتے انشاءاللہ مجھے جاتے ملتے انشاءاللہ مجھے جاتے ملتے انشاءاللہ نیکس ٹیٹول کے اندر تک کے لئے